اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوم گرس دیزائنر ایسی آر تو جی آج کی ویڈیو بہت ہی یونیک ہونے والی ہے یہ جو ایمبرائیڈڈ نیک ہوتی ہے اس پہ ہم دیزائننگ کیسے کر سکتے ہیں جس میں جبکہ کوئی سلٹس وغیرہ کے لیے جگہ نہیں چھوڑی ہوتی لیکن اس کی بھی ہم دیزائننگ کر سکتے ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس جو صورت تھا اس کے اوپر پیچ بھی میں نے خود لگایا ہے اس کے اوپر میں نے کاویہ شابیہ کر کے تو میرا دل نہیں تھا کہ میں گولی گلہ خالی سمپل بنا دوں تو یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ پورا ایمبرائیڈری ہوئی بھی ہے اور یہ درمیان میں یہ جو ہے نا ہلکی سی بوٹی سی ہے تو اس میں ہم دیزائننگ کر لیں گے تو یہ میں نے گلہ جو تھا نا یہ ڈرو کر لیا تھا اور لپس میں نے بنا لیے ہیں وہ ڈوری ڈوری بنانا میں نے کئی دفعہ سکھائی بھی ہے تو میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے کافی سارے لپس بنا لینے ہیں اور آگے جا کے میں اور بتاؤں گی کہ اور کیا چیز چاہیے اس کے ساتھ تو یہ میں نے گلہ جو ہے نا چھے بھائی چھے کا میں نے ڈرو کر کے تو درمیان میں میں نے جتنی پٹی آپ نے بھی جتنی رکھنی ہے میں نے اپنے مرضی سے نہیں رکھی لیکن درمیان میں جو ہے نا وہ جو باریک باریک سی بوٹی تھی نا میں نے کہا وہ ختم ہو جائے تو یہاں تک جی وہ تھی ایک لائنیں لگی بھی تھی سائیڈ پہ تو نیچے موٹیو شیپ تھی تو مجھے لگا کہ یہاں تک ہی مجھے یہ جو ہے نا وہ اس کی ڈزائننگ کرنی چاہیے تو نیچے تک میں اس لیے نہیں گئی تو یہاں پہ میں میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا یہ میں نے شوٹ کی تھی شورٹ بنانے کے لیے لیکن یہ کافی لمبی بن گی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں لانگ ویڈیو میں تو شورٹ بھی میں نے جو ہے نا وہ اپلوڈ کی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ گلہ اٹیج کر لیا تھا اور درمیان میں میں نے یہ کٹ لگا کے تو اس کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ درمیان میں ڈزائننگ کریں گے تو ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو گلے ہوتے ہیں نا اس کو ہم سمپل ہی بنا لیں بعض دفعہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈزائننگ ہو وہ سمپل سمپل سا عجیب بھی لگا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سلٹس میں بہت دفعہ لگا چکی ہوں اور یہاں پہ سلٹس اتنی ضروری بھی نہیں تھی کیونکہ درمیان میں جگہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑی بھی تھی اس میں باریک باریک بوٹیاں ڈالی بھی تھی تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ درمیانی فاصلہ جو ہے نا یہ میں نے اسی حساب سے رکھا ہے جتنی جگہ ہے تو یہ میرا خیال ہے سوائنچ ہے تو یہ جو پٹی ہے یہ بٹن ٹیک جیسے ہم پریس کرتے ہیں اس کو میں نے ایسے فولڈ کر کے تو درمیان میں نشان لگا لیا یہ دیکھیں سائیڈوں سے فولڈ کر کے اس کو یوں ڈبل کر لیا ہے اور اوپر سے بھی فولڈ کر لیا ہے تو اس کے اوپر میں لگاؤں گی یہ لپس جو میں نے بنا کے رکھے تھے آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا میں نے اوپر رکھے ہوئے تھے تو یہ میں جو ہے نا دوری بنانا بہت دفعہ سکھا چکی بھی ہوں تو یہ لپس میں نے ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لگا لینے ہیں اچھا یہ مجھے نہیں بتا تھا کہ میں نے کس طرح بنا میں نے جس یہی سوچا تھا پھر میں نے جب یہ لپس لگائے نا تو یہ فاصلہ تھا درمیان میں تو پھر میں نے کہا میں کچھ اور اس میں کرتی ہوں تو وہ بھی میں آپ کو جا کے آگے بتاتی ہوں کہ اس کے درمیان میں کیا کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے لپس لگا لینے تو یہ دیکھیں یہ لپس میرے مکمل ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے اندر ایک اور دوسری طرف جو لگانے ہیں وہ اس کے اندر ایسے ڈال کے سارے لپس ہم نے ڈال لینے ہیں یہ دیکھو تو ان کو ڈال کے ہم نے دوسری طرف سٹیچ کر دینا ہے اچھا مجھے یہ ایک تھا میں نے یہی بنانا تھا لیکن یہ جو ہے نا یہ یا تو ساتھ ساتھ ہی ہوتا تو پھر مجھے یہ لگا کہ درمیان میں جو فاصل ہے وہ عجیب لگ رہا ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ہونا چاہیے اس سوٹ کے ساتھ نا یہ جو میں لپس جس کے بنائے ہیں نا یہ الگ سے بارڈر تھا تو یہ لائٹ کلر کا تھا بلکل یہ لائٹ کلر کا تھا آف وائٹ میں پیچ بوٹیاں سی تھی تو یہ اس کے اوپر اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ پھر لپس کے بعد پھر میں نے سوچا بعض دفعہ ہم نا چیز کچھ اور بنانے لگتے ہیں تو بن کچھ اور جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تو یہاں پہ پھر میں نے یہ ٹرائنگل بنائے اس کے کپڑا پڑا ہوا تھا کافی سارا یہ میں نے ٹرائنگل پریس کر کے تو میں نے کہا یہ جو درمیانی فاصلہ ہے اس میں ٹرائنگل لگا دیتی ہوں تو یہ میں نے یہاں پہ ٹرائنگل لگائے اور بڑے ہی اچھے لگے یہ تو یہ جو درمیانی فاصلہ ہے یہ بھی پور ہو گیا اور ایک نیا ڈیزائن بن گیا اور بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بن گیا یہ میں نے فٹا فٹ سے یہ لگا لینے ہیں دونوں سائیڈوں پہ لگائیں گے مطلب ادھر بھی ادھر بھی تو اس کے اوپر مطلب کے سینٹر میں جو ہے نا وہ موٹی لگائیں گے تو بعض دفعہ مجھے تو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا ریزائن بنانا ہے جب میں بنا رہی ہوتی ہوں جب میں سیری ہوتی ہوں تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ اب میں یہ کر لیتی ہوں اب میں یہ کر لیتی ہوں تو یہ مطلب کے ہوتا ہے اس لیے میں کافی ساری چیزیں اپنے پاس رکھتی ہوں تاکہ میرا دل جو کچھ کرنے کو یعنی مطلب کرے تو میں وہ بنا سکوں تو یہ ہیں جی یہ دونوں سائیڈوں پہ ہمارے یہ لگ گئے ہیں تو یہ ہیں جی موٹی موٹی اس کے اوپر لگائیں گے درمیان میں سینٹر میں یہ جو دونوں ٹرائنگل ہیں نا ان کو دونوں کو پکڑ کے موٹی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ آپ یہ والا ڈیزائن میں نے تو یہ گلے پہ بنایا آپ بازو کے سینٹر میں بھی بنا سکتے ہیں بازو کے آگے موری پہ بھی بنا سکتے ہیں دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں چاکوں پہ بنا سکتے ہیں تو کہیں بھی یہ بنا سکتے ہیں ٹراؤزر پہ بنا سکتے ہیں تو یہ ڈیزائن آپ اس طرح بنا کے تو درمیان میں لگا سکتے ہیں تو اس طرح ڈیزائن ریڈی کر کے لگانا جو ہے نا یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سارے موٹی لگا لیے تھے اور اب ہم نے اس کو ایسے اندر رکھنا ہے اور یہاں پہ رکھ کے تو اس کو اوپر سے سلائی لگا دینی ہے اچھا میں نے غلطی یہ کی کہ میں نیچے سے اوپر کو آئی تھی تو یہ پھر میرا ایک جو لپس ہے نا وہ نیچے غائب ہو گیا اور یہاں سے بھی یہ فاصلہ رہ گیا تھا تو اس کو میں نے یہاں سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کر کے تو اس کو میں اس کے اوپر سلائی لگا دوں گے جتنا ہمارا فاصلہ میں نے یہ کپڑا زیادہ بڑا نہیں رکھا تھا میں نے جتنا یہ درمیان کا فاصلہ میں نے چھوڑا ہوا ہے نا تو اس سے میں نے تھوڑا تھوڑا سا دو تین تین سوتر میں نے سائیڈوں پہ بڑھا کے لیا تھا تاکہ جو ہے نا وہ مارجن آجائے بہت زیادہ مارجن آجائے اور ہمیں لگاتے ہوئے پریشانی بھی نہ ہو اگر آپ زیادہ کر لیں گے تو پھر آپ کو نشان لگانا پڑے گا کہ جتنا آپ نے درمیان میں جو ہے نا وہ اس کو مطلب کے درمیان میں فٹ کرنا ہے آپ کا مطلب ایک جیسا ہونا چاہیے درمیانی فاصلہ جو ہے نا ایک جیسا نہیں یہ نہیں کہ نیچے سے کم ہے اور اوپر آ کے چھوڑا ہو جائے تو وہ اس کے لیے پھر آپ برابر رکھ کے دو مطلب میر کر کے تو دونوں سائیڈوں پہ سلائی لگا لیں یا نشان لگا لیں تو میرا تو یہ اتنا تھا ہی نہیں میں نے نا بنایا ہی اس طرح تھا کہ بھی مجھے اس کے نشان وغیرہ نہ لگانا پڑے تو دونوں سائیڈوں پہ میں نے اس کو سٹیج کر لیا اچھی طرح سے اوپر سے میں نے پکا کر لینا ہے اور یہ جی میرا ڈیزائن جو ہے نا یہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت بنا تھا بہت پیارا لگا مجھے بہت اچھا لگا ریل میں بہت اچھا لگ رہا تھا تو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تو یہ ہے جیس کی فائنل لوگ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ بھی اپنے کسی بھی سوٹ پہ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایمبرائیڈ پہ ہی بنانا ہے تو مجھے یہ ایمبرائیڈ پہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے اس لئے یہاں پہ بنایا تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ